مولانا تھارک جمیل صاحب کے بیٹے آسم جمیل کی موت پر پاکستان شبز انڈسٹری کے تمام لوگوں نے تمام سیلیبریٹیز نے بہت افسوس کا ازخار کیا وہیں ادھاکارہ زارہ نور عباس جو کہ لیجنڈری ادھاکارہ بشرا انساری کی بانجی ہیں اور اسماع عباس کی بیٹی ہیں انہوں نے مولانا صاحب کے بیٹے کی وفات پر جس طرح دکھہ ازخار کیا اور ساتھ میں ایک اویرنیس کا میسیج بھی دیا ادھاکارہ زارہ نور عباس نے ڈپریشن پر کھل کر بات کی ہیں کیونکہ مولانا صاحب کے بیٹے نے ڈپریشن کے پینک اٹیک کے دوران ہوت کو شوٹ کیا جس کی وجہ سے زارہ نور عباس نے اس کی موت کا افسوس کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ڈپریشن کے بارے میں بات کی کہ لوگ کہتے ہیں ڈپریشن دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن آپ کے سامنے یہ مثال ہے کہ مولانا صاحب کا پورا گرانہ دین کے بہت زیادہ قریب ہے مولانا صاحب ایک خود بہت بڑے سکالر ہیں پوری دنیا میں یہ تبلیغ بھی کرتے ہیں اور ان کے گھر میں بہت زیادہ مذہبی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان کا بیٹا یہ بہت عرصی سے ڈپریشن کا شکار تھا اور ڈپریشن نے بلاخر اس کی جان بھی لے لی ہے زارہ نور عباس چونکہ کچھ عرصہ قبل خود ڈپریشن میں چلی گئی تھی جب انہوں نے اپنا فسٹ بیبی کنسیو کیا اور پھر ان کا باقیدہ اس بیبی کی ڈیتھ ہوئی ابنورمل پیدا ہوا اور ڈیتھ ہو گئی وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی اس بارے میں زارہ نور عباس نے اپنے انٹریو میں بھی بات کی تھی کہ میں بہت ڈپریشن میں تھی اور میں ڈپریشن کی ٹیبلٹس لیتی تھی میڈیسنز لیتی تھی اور مجھے میرے ہزبن نے بہت سپورٹ کیا اور ان کی ہیلپ کی وجہ سے میں بہت جلڈ ڈپریشن سے باہر آ گئی تھی سو زارہ نور عباس کا کہنا ہے کہ ڈپریشن والے انسان کو کبھی اکیلا نہ چھوڑا جائے اس کو فل سپورٹ اور ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے زید اداکارہ کا کہنا ہے میری دعا ہے اللہ تارک جمیل صاحب کو اور ان کی پوری فیملی کو سبرج میل عطا فرمائے کائنڈلی سبسکرائب میچ چینل لائک شیئر دس ویڈیو تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ